لال مرچ کی قیمتوں میں پچھلے کچھ دنوں سے تیجیم جبوتی کا ماحول بنا ہوا ہے کیونکہ ایک تو اس کی فصل کو لے کر چنتہ جتائی جا رہی ہے اور دوسرے نریاتکوں تتہ سٹوکسٹوں کی زوردار مانگ اس میں بنی ہوئی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کے دام میں بیس سے پچیس پرتیشت کا اچھال آ چکا ہے جبکہ آگے اس میں کچھ اور تیزی آنے کی سمبھاونا ہے۔ ویسے ورطمان سمائی کا مولیستر گت ورش کی سمان عوضی سے قریب بیس پرتیشت نیچے ہے۔ لہسن کے دام میں پہلے ہی زوردار بڑوتری ہو چکی ہے۔ آرمبھک چرن کے دوران لال مرچ کی بہتر پیداوار ایوام پریابت آپورتی کی امید ویقت کی جا رہی تھی لیکن بعد میں فصل کو ہوئے نقصان تتہ زوردار نریات مانگ کے کارن اس کا بھاو تیز ہونے لگا۔ ویعاپار وشلیشکوں کے انسار مچونگ چکرواتی توفان کے کارن تمیل نادو، آندھر پردیش ایوام تیلنگانہ میں تیز ہوا کے ساتھ زوردار بارش ہونے سے لال مرچ کی فصل کو کافی کشتی ہوئی جبکی کرناٹک میں ورشہ کا اپیکشا کرت ابھاو رہنے سے فصل پر بھاویت ہوئی۔ اس سے جہاں ایک اور اتپادن میں گراوٹ کی آشنکہ پیدا ہو گئی وہی دوسری طرف نریات کو ایوام سٹاکسٹوں نے اس کی زوردار خریداری آرمب کر دی۔ چین سہت انیک دیشوں میں خاص کر تیجہ ویرائٹی کی لال مرچ کی بھاری مانگ دیکھی جا رہی ہے۔ یدیپی راشتری استر پر دو ہزار بائیس سے تیئیس سیزن کے مقابلے دو ہزار تیئیس سے چوبیس سیزن کے دوران لال مرچ کے بجائی کشیتر میں قریب بارہ پرتیشت کی بڑوتری ہوئی ہے مگر پراکرٹک آپداؤں کے پرکوپ سے فصل کو ہوئے بھاری نقصان کے کارن اس کے کل اتپادن میں قریب پانچ پرتیشت کی گراوٹ آنے کا انمان لگایا جا رہا ہے۔ سمیقشکوں کا کہنا ہے کہ لال مرچ کی قیمتوں میں آ رہی تیزی سے آندھر پردیش، تیلنگانہ ایوم کرناٹک جیسے شیرش اتپادک راجیوں کے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پرمکھ منڈیوں میں لال مرچ کے نئے مال کی آوک شروع ہو گئی ہے جبکہ آگامی سپتاہوں کے دوران اس کی رفتار تیز ہونے کی سمبھاونا ہے۔ پیک آپورتی کے سمائے کاروبار بھی تیزی سے بڑھے گا۔ Bureau Report Market Times TV